اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونے کی ناشاہین میں کیوں معافی مانگو معافی مجھ سے مانگی جائے عمران خان کا ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس پر جوابی رد عمل نو مائی پر فوج کی حمایت میں رہ لیاں مگر ضرورت کس عمر کی ہے انوار الحق کاکر نے نون لیگ پنجاب میں ڈبو دی گندم پر صفحہ شاد کچھ اور منظوری جو ہے وہ کسی اور چیز کی دی گئی چھے لوگوں کی بڑی دہاری کے لیے اسٹیابلشمنٹ کی ساکھ کو تباہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی کشتی پنجاب کنارے ڈبو دی ایف بلوک کا مسکین جس نے غریبوں کے نام پر دہاری لگائی وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اس پر بات کریں گے آج ہی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیچر اور دن تیوی کے بیورو جیف امتاز بھٹی صاحب بڑی صاحب امران خان نے نو مائی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگی جائے کل فوج کا موقف بھی سامنے آیا جو لوگوں نے سنا اس پر پی ٹی آئی نے خوب وویلہ کیا اور آج امران خان نے بھی اس پر جوابی ردعمل جو ہے وہ دیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں امران خان درست کہتا ہے معافی اسی سے مانگی جانی چاہیے اور معافی کس باتیں مانگی جانی چاہیے کہ آپ کو غیر فطری انداز میں اور غیر سیاسی انداز میں ایک سیاسی جماعت بنا کر دی گئی لوگ توڑ کر دیئے گئے ٹیلی فونز کال کر کر کے اور پکڑ کر آپ کے ساتھ ملائے گئے اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس گوبارے میں جو ہوا بھر کے دی گئی اس میں بھی ریاستی وسائل لگے پھر جو آپ نے دھرنا کیا اس میں بھی ریاستی وسائل لگے خفیہ پیسہ خرچ ہوا نا اور کس نے کیا وہ سب کو پتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی معافی عمران خان کس بات کی مانگوانا چاہتا ہے آبیاری کی نا اس پودے کی جس کے اوپر زہریلا پھل لگنا تھا تو اس کی معافی بنتی تو ہے مگر وہ جو لوگ معافی مانگنے والے ہیں وہ گاف کھیل رہے ہوتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے وہ کبھی ادھر پھر رہے ہوتے ہیں سیلفیاں بنواتے ہیں کوئی پولو دیکھنے آ جاتا ہے اگلے دن کیانی صاحب پولو گراؤنڈ آئے پولو کا میچ دیکھنے پاشا اور زہیر اور وہ تصویر آپ نے دیکھی کہ وہ ایک جگہ پہ گاف کھیل رہے ہیں جناب تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی معافی مانگنے کا رواج نہیں ہے ملک آدھا ٹوٹ گیا کہ اس نے معافی نہیں مانگی اور پھر یہ کہ یہ جو سیاسی شب خون مارا گیا پی ٹی آئی کی شکل میں جو ایلیٹ کلاس پکڑ کر عمران خان کے ساتھ ملائی گئی اور جو اس کو الیکٹیبل پکڑ کر دیئے گیا ادھر ادھر سے ملک یہ سلسل کب شروع ہوا آپ کو یاد ہوگا کاف لیگ کے جب بندے ٹوٹنے شروع ہوئے تھے اس وقت شروع ہوا پیپلز پارٹی کے اوپر ڈکیٹی ہوئی نون لیگ کے تو کم ٹوٹے باقی دونوں سیاسی جماعتوں کے زیادہ ٹوٹے اور پھر اس کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی یہی عمران خان تھا وہ یہ پھرتا ہوتا تھا مطلب ایک سیٹ اسمبلی میں وہ مشرف کی دی ہوئی لے کر تو یہ سارا وہاں سے جب ایک سیٹ سے یہاں تک پہنچا اس کے پیچھے ایک فنومنا تھا نا اور فنومنا کن کا تھا وہ جو متوسط طبقے کے جنرل جن کے آتھ میں طاقت آ گئی تھی میں تو بارہ بتاتا ہوں کہ جنرل پاشا جو ہے ان کے والد صاحب ایک سکول ٹیچر تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تھرڈ فورس ہونی چاہیے اور تھرڈ فورس کے نام کے اوپر جو ہے وہ عمران خان تشکیل دیا گیا اور یہ باتیں ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں آل ایڈی پرویز لائی اپنے انٹرویو میں جو کچھ کہا چکے ہیں وہ آپ اٹھائیں باقی لوگوں نے جو کچھ کہا یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ حادثہ ایک دام نہیں ہوتا حادثے کی بقیدہ پروش کی جاتی ہے اور پروش جن کے خلاف یہ حادثہ ہوا ہے نو مئی کا ان کے ہی جو بڑے ہیں انہوں نے اس کی پروش کی ہے اس حادثے کی بقیدہ مطلب آبیاری بھی کی ہے اس پوائزنس ٹری کی تو یہ دیکھیں عمران خان نے ایک بیانیاں بنایا ہے بیانیاں کیا بنایا ہے کہ میری حکومت فوری نے امریکہ کہنے پر گرا دی اور وہ کہتا ہے جی کہ ملک ترقی کر رہا تھا جبکہ سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس وقت معاشی الات بلکل جو ہے وہ ابتری کی طرف گامزن تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی اور باہر سے پیسہ نہیں آ رہا تھا ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے تھے گورننس نام کی چیز ہی نہیں تھی مگر گورنمنٹ گرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس نے گورننس کے اوپر کبھی بات نہیں کی اپنی کامیابیوں اور نکامیوں پر کبھی بات نہیں کی مگر امریکہ باجواہ سازے شمیر جعفر میر صادق اور یہ اس طرف سب کو کھلاتا گیا اور ظاہری بات ہے جی ادارے اس کے سامنے بے وکوب بنتے گیا اور پھر جوڈیشری سے سپورٹ بھی آنی شروع ہو گئی تو دیکھیں نو مئی کے درمیان اور جب گورنمنٹ اپریل کے اندر فارغ ہوئی تھی بارہ اپریل کے درمیان جو آپ کہہ لیں کہ آلماس تیرہ مہینے ہیں تیرہ مہینے اس نے نوجوانوں کے ذہن کے اندر بارود بھرا اور بارود کیا تھا کہ میں آپ کا مسیحہ ہوں میں آپ کو مشکلات پاکستان کو امریکہ سے آگے لے جاتا اور اگر میری حکومت نہ گرائی جاتی تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا اور ٹیپو سلطان ہوتا میں اور باقی جو ہے وہ مید یافر اور مید صادق ہیں یہ سارا بیانیاں اس نے گھڑا اور اب وہ امریکیوں سے اس وقت سے بات چیت بھی شروع ہے اب بھی ملتے ہیں اس سے کسی نے سوال نہیں پوچھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جھوٹ اتنی وافر مقدار میں بول دیا جائے جب اس کے اور سچ کے درمیان کو پہچان ہی نہیں رہے تو جمبردی کہنے رہو اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب معافی یہ کہتا ہے جی کہ میری حکومت غیر سیاسی انداز میں فوج نے گرائی ہے سیاسی جماعتوں نے نہیں گرائی اس پہ مجھ سے معافی مانگی جائے میری حکومت خلاف سازش کی گئی بھائی بطلب آپ اس منطرے کو سمجھیں کہ سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا حریف ہی نہیں مانتا وہ ان کو حریف مانتا نہیں وہ فوج کو حریف مانتا ہے اب جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ جو مطلب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی اس کو سیاسی جماعتوں کے خلاف پچھ ہونے نہیں سیاسی جماعتیں جانے یہ جانے یہ ٹکرائیں کلین ہو جو مرضی ہو ایک دوسرے گربان پکڑیں ایک دوسرے کو چور کہیں کہتے رہے نا سیاست میں یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ انڈیا میں بھی ایون امریکہ میں ٹرمپ جو ہے وہ کیا عشر کر رہے ہیں تو کرتا رہے سیاست دان ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے ہیں جب تک اس نے اپنے آپ کو فوج کے خلاف پچھ کر رکھا ہے کامیابی کے ساتھ یعنی کہ آج کی گفرو بھی یہی ہے نا جی کہ مجھ سے معافی بھی مانگی جائے تو جب تک اس نے پچھ کر رکھا ہے اور ادھر سے جواب بھی ہے تو اس وقت تک کامیابی امران خان نیازی کی ہے کامیابی کیا ہے کہ بھئی وہ جو جسے مطلب آپ کہتا ہے کہ جو چیزیں جو ملک کے اندر باتیں نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں اصولی طور پر تو نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کے ریزلٹ بھی وہی آ رہے ہیں مثلا کال کاشی وواسی والا پروگرم باند ہو گیا بھئی نہیں ہونا چاہیے ظاہری بات ہے مگر اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیریٹیو کو تو کامیابی ہوئی نا پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہوا اس پروگرم کے باند ہونے کا تو یہ اس طرح کی صورتیال کے اندر اب جو عمران خان نے دیکھیں وہ یہ کہتا ہے اور میں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی پہلے بارود بھرا بارود بھرا اور اس کو پتا تھا کہ جب مجھے گرفتار کریں گے تو یہ خود بہت آئے گا اس نے خود کہا ہوا ہے یہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میرے بولنے کی ضرورت ہے نہ فوج کے بولنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی اس کی جتنی سپیچز ہیں نا جی جب سے یہ مارچ یا کم مارچ سے آنورٹ اس کی تمام سپیچز نکال کے اس کو تمام سٹیز کے اندر جو یہ آپ کے لگے ہوتے ہیں نا الیکٹرک اپنا ہولڈرز بل بورڈز ان کے اوپر چلا دیں چلا دیں لوگ سنتے رہیں اچھی طرح صبح شام دوپیر اس کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور پھر اخص کریں کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے لیے دعوت دے رہا تھا اخصارا تھا لوگوں کو اور بار بار کہہ رہا تھا یہ مطلب اس نے کہا جی کہ جو ہوگا میں ذمہ داری نہیں ہوں مجھے آت تو لگائیں یہ وہاں سے کہہ کے چلا ہے تو اس طرح کی سورتیال جو ہے نا اس کے لیے بقاعدہ وہ محول بنا رہا تھا اور بالاخر اس کو نو مہی کو کامیابی ہوئی جی اس کو لگا کے اس کے بعد ریاست گھٹنوں پہ آ جائے گی لیٹ جائے گی اور وہ معافی مگوائے گا ریاست سے مگر اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ کھڑی ہونی شروع ہو گئی تو یہ ساری سورتیال ہے جی اس میں کوئی ردیمبل دیکھیں میں نہیں اس کو اس کے ردیمبل کاؤنٹ نہیں اس سے ایک خاص قسم کا جو موقف اختیار کیا ہوا ہے نہ اس میں کوئی صداقت ہو نہ اس میں کوئی لوجک ہو مگر اس کے جو فالور ہے ان کو لوجک اور صداقت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے اس کو لانے والے ہیں اچھا بڑی صاحب پنجاب گندم خریدنے سے انکاری ہو گیا مسلم لی قنون کو پنجاب میں کتنے اور کن سیاسی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تمام طرح سیاسی نقصانات کے باوجود مسلم لی قنون انوارالحق کاکر کے خلاف کاروائی کرنے کی حمد نہیں کر رہی کاروائی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اچھا جی گندم کے والے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے ایک تو یہ کہ انوارالحق کاکر صاحب کو ڈیاری لگانے کی اور یہ یہ سکینڈل بنانے کی اتنی جلدی تھی کہ ان کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ جناب اتنی گندم آپ انہوں نے ایک سفارشات کی اپروول دی اور ان کے نیچے دسخت موجود ہیں ان سفارشات کی جو پہلی سطر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو صرف اتنی گندم کی ضرورت ہے اگلے کچھ عرصے کے اندر اس کے بعد آپ کی اپنی جو گندم ہے وہ آ جائے گی فصل اور آپ کو گندم کی مزید ضرورت نہیں ہے وہ کوئی 1.6 کے قریب جو ہے نا اس میں ہے گندم کی اپروول 1.6 مطلب ہے اس سے کچھ چار گناہ جو ہے وہ چار گناہ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ مگوائی گئی ہے وافر میں مگوائی گئی ہے اور چھے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ گندم امپورٹ کی جاتی ہے مطلب مین سرفیس کی اوپر وہ چھے لوگ ہیں اور اس میں ظاہری بات ہے جی کہ کھاکڑ نے خود اپروول دی یہ بقاعدہ جیل جانے والا کیس ہے اس پہ انوارولہ کھاکڑ جیل جاتا ہے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی اپنی جو سفارشات کی اپروول ہے اس کے اوپر پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس کی اس نے منظوری دی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد گندم منگوانے کی بھی منظوری دی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ چھے لوگ جن کے ذریعے گندم منگوائی گئی ہے ان کا بائیو ڈیٹا نکالا جائے ہیں محمود کاکڑ اور کچھ اور لوگ ہیں اور یہ جو ساری صورتیال پیدا ہوئی ہے اس وقت پی ایم لین آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس کے اوپر اثرات کیا آئیں گے دیکھیں پی ایم لین پنجاب جو رورل ہے نا اس میں آلموسٹ کافی زیادہ پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے رہی تھی اگر آپ دیکھیں جو ان کی سیٹس آئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ مطلب پنڈی کو تو چھوڑیں نا پنڈی ڈیویڈ کا تو نام ہی نہ لیں مگر پنڈی ڈیویڈ کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو جو رورل سیٹس آئی ہیں وہاں پہ پی ایم لین کی سٹریند تھی اب یہاں پہ ہٹ کون ہوا ہے وہ کسان جو رورل ایریا میں محسن لیگ نونکس ووٹر یا ووٹر تھا تو بھائی بیسیکلی کاکر صاحب نے یہ جو واردات کی ہے اس نے پی ایم لین کی جو ساکھ باقی بچی ہوئی تھی پی ایم لین کی پنجاب کے اندر اس کو ملیہ میٹ کر دیا یہ ان کو سمجھ آئے گی آتے آتے جب یہ لوگوں میں جائیں گے نا آہستہ آہستہ پھر ان کو جا کے سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ کاکڑ صاحب کیا ہاتھ فرما گیا ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اچھا گندم پنجاب نے جو انہا وہ انکار کر دیا جی انہوں نے کہا جی ہم مزید نہیں لے سکتے ہمارے پاپ پیسے ہی نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ایم لین کو اپنے سیاسی نقصان کا کسی صورت میں کوئی احساس نہیں ہے تو سانوں کی مطلب یعنی کہ مویش اگر پوچھیں جتنے اس کے مین کریکٹر ہے نا مل پانچ ساتھ تو سامنے موٹے موٹے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں اگر آپ نہیں ڈالیں گے اگر یہ نہیں ڈالیں گے جو کہ یہ نہیں ڈالیں گے تو آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ جو نائٹی نائن میں ہوا اور جو پھر ان کے ساتھ دوزار تیرہ چودہ میں ہوا یا پھر دوزار سترہ میں ہوا اس سے بھی زیادہ بری ہونے والی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اور جب یہ ہوگی تو اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا آپ یہ بات آئی لکھ کے یہ بڑی آکورڈ سی بات لگ رہی ہوگی اس وقت آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں نئی حکومت آئی ہے رومانس ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ایم ایل این کا باقی تعدی جماعتوں کا اور بظاہر کی جو پریس کنفرنس ہے وہ آپ دیکھیں اگر آئی ایس پی آر کی تو وہ بلکل واضح طور پر بول بول کے کہہ رہی ہے کہ جی شباہ شریف ہی چلے گا پانچ آگ تو بھائی پوجیں حکومتوں کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہوتی حکومتیں امامی سپورٹ کے ساتھ اقتدار میں رہتی ہیں اور جب وہ غیر مقبول ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ادارہ جو ہے ان کو بچا نہیں سکتا امران جب غیر مقبول ہوا تھا تو نکل گیا تھا اقتدار سے تمام تر اس رومانس کے باوجود جو ادارے کے اندر ان کے لیے پائے جاتا تھا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں تو میں جو بات کہتا تھا کہ مینو آشیف نے آخر کب تک بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ ان کا پلٹیکل کیپیٹل برن ہوتا رہے دیکھیں اس ڈیٹ سے تو انکوائری نہیں کروا رہے جس ڈیٹ سے کاکڑ نے اور پچھلے والوں نے واردات کی ہے انکوائری کروا رہے ہیں اس ڈیٹ کے بعد سے تو بھائی وہ کون ہے جو اس کو کاکڑ کو بچا رہے ہیں چلیں بتائیں اچھا میں دو بندوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ اسلامباد کے جو سرکل سیاسی معاملات کو چلاتے ہیں وہ اس کو بچا رہے ہیں تو وہ تو نہیں بچا رہے ہیں تو پھر کون ہے جو بچا رہے ہیں بھائی کوئی تیسرا ہے نا وہ تیسرا کون ہے تو بیسیکلی دیکھیں آپ یہ ذرا ڈیٹا نکلوا لیں آپ کے پاس حکومت ہے نا شباہ شیف صاحب تو ایف سیکٹر میں نیا گھر کس نے لیا ہے کتنے کا لیا ہے کہاں سے آیا ہے وہ بھی چیک کروالیں مگر اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا آپ اپنے سیاسی انجام کی طرف بڑھتے جائیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سودے بازی ہے نا یہ کاکڑ والی اور کاری محمود والی یہ اس دفعہ آپ کے گاٹے فیٹ ہونے والی ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں آپ نے آر دفعہ کاری محمود کو ندی پور سے بچا لیا رنگ روڈ سکینڈل سے بچا لیا آپ اور یہ میں انٹرسٹنگلی ایک بات آپ کو اور بتاؤں مجھے ایک پی ایم لینڈ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بتایا مجھے میہ شباہ شریف کے بہت کلوز رہے ہیں انہیں کہا جی کہ میں آپ کو ایک وٹنس ایک وٹنس پروائیڈ کر رہا ہوں وہ وٹنس یہ ہے کہ میں موجود تھا اور میری موجودی میں یہ کاری جو کیپٹن محمود ہے یہ شباہ شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے اس وقت یہ پیٹرولیا منسٹری میں تھے اور پی ایم لینڈ کے ایک رہنماء نے مثلا چلیں انہوں نے نام بھی بتایا جی کہ حنیف عباسی نے شباہ شریف صاحب کو کہا کہ میہ صاحب سر جی این اے یادکڑی لوانی لوانی ہیں اس نے جیل جانے ہی جانا ہے اس کو کچھ بچا ہی نہیں سکتا اور انہال سانوں اور توانوں یادکڑیاں لوائے گا یہ بات میں کوٹ ان کوٹ میں کر رہا ہوں کہ پی ایم لینڈ کے ایک لیڈر نے یہ بات کوٹ ان کوٹ مجھے بتائی ہے کہ پی ایم لینڈ کے جو حنیف عباسی ہیں انہوں نے کیپٹن محمود کے بارے میں شباہ شریف کو یہ بالکل وان کیا کہ یہ بندہ کچھ غلط کر رہا ہے اس نے اتکڑی لگوانی ہے اور یہ آپ کو بھی اتکڑی لگوانی ہے اور ہم سب کو اتکڑی لگوائے گا تو اس کے باوجود شباہ شریف صاحب کی وہ آنکھ کتا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے شباہ شریف صاحب کو مزے چکھنے نے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آج اس کی انکوائری نہیں کروائیں گے نا کاکڑ والے معاملے کی اور کیوں نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کاکڑ کوشیر بعد آصل ہے حالانکہ وہ ایک بے مکان آدمی جس کے مطلب حالات یہ ہیں کہ اس کی کوئی پلٹیکل سپورٹ ہی نہیں ہے اب یہ رہا ہے نا پرائم میسٹر یونیورسٹریوں میں گیا ادھر بھی ادھر بھی گیا ابھی بھی کہیں سو بندے کا مجمعہ کٹھا کر کے دکھا دیں چلیں بلچستان کے اندر ہی کر کے دکھا دیں خود سے یہ نہیں کہ کسی یونیورسٹری کا ارگنائز کیا ہوا ایونٹ آر اس میں جاہا خطاب کرنے پہنچ جائے اس کو کہیں دس بندوں کی ریلی نکال کے دکھا دیں وہاں پہ تو وہ نہیں کر سکتا اس کی کوئی پلٹیکل سٹرینٹ نہیں ہے اس کی سٹرینٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کے کرداروں کے پیچھے سے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران کر رہا ہے اس سے زیادہ ہو جانی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تو جھوٹ پہ کر رہا نا اس لیے آپ سیف سائیڈ پہ ہیں آپ کا مطلب جو سمجھ دار طب کا اس کو پتہ ہے یار کہ یہ کافی جہاں سے عمران نے شروع کیا تو اس میں کافی جھوٹ تھا اور باقی سارا اس کا رد عمل ہے جو بعد میں ہوا تو وہ آپ کو بیل اوٹ کرتا ہے مگر اگر آپ نے کاکڑوں کے آگے شیلڈ بن کے کھڑے رہنا ہے تو آپ کو بھی بیل اوٹ کوئی نہیں کرے گا آپ اس سارے ملبے تلے جو آ جائیں گے اس لیے جس نے جو جرم کیا ہے اور ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو بچانے والے ہیں وہ کروانے والے تھے اور اگر وہ کروانے والے نہیں تھے تو اس کو دیکھیں نا ہر بندہ اعتصاب کے عمل سے گزر سکتا ہے نواز شریف ڈکیا جائے کوئی مسئلہ نیشات کانوازی ڈکیا جائے مفتہ اسمیل ڈکیا جائے آسولی زرداری جو ہے وہ دس سال ڈکیا جائے بند ہو جائے اور باقی بزنس میں سارے بند ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ککڑنی بند ہونا چاہیے وجہ ملوہ جو انہوں نے کیا ہے ان کو بھوکتنا ہے بھئی اگر شباز شریف گورنمنٹ نہیں کرے گی تو ایک تو یہ کہ یہ سکینڈل اس کا تاقب نہیں چھوڑے گا اور ایک سٹیج کے اوپر آگے آ کر اس کو لانے والے ان کو یہ سکینڈل یہ جو گندم سکینڈل ہے یہ اپنی ذات میں لے گا یہ آسانی سے یہ جو گندم والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ایم لینڈ کی سیاست اس کے اندر ڈوبے گی اگر انہوں نے اس کے اوپر جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ہتھکڑیاں نہ لگوائیں دوسرا حال کیا ہے دیکھیں ایک حال یہ ہو سکتا ہے اب آپ پھنس کے ہیں کہ واردات وہ پچھلے ڈال گئے ہیں اور آپ آگئے آپ گندم خریدنے کے پیسے بھی نہیں پنجاب گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ پڑی ہے جتنی ہمیں چاہیے اس سے وفر پڑی ہے ایک سال سے زیادہ کی پڑی ہے تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کسان جو اگاہ بیٹھا ہے گندم یہ جرم کر بیٹھا ہے جس نے سارا سال محنت کی ہے پانی ہی لگایا ہے کھار ڈالی ہے اور اب یہ گلے مٹی بن جائے کیڑا کھائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اور باہر آپ کی جائے گی نہیں ریشیہ نے وافر مقدار میں یوکرین کو دیرو کرنے کے لیے گندم جو ہے وہ اپنی انہوں نے کاش کی اور وافر گندم ہے ان کے پاس ادھر سے یہ ونستان بھی آ رہی ہے آپ سے اگاہ انستان بھی نہیں لے گا مسئلے کا حل کیا ہے تو مسئلے کا بھائی حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دے رہے نا یہ کیا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے آر مہینے ٹھیک ہے تو آپ سن میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ پیسہ اٹھا گے ڈالیں قومی خزانے میں اور گندم دے ان کو گندم چاہیے نا جی جو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے وصول کر رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے نا دیفینیٹلی ان کو گندم چاہیے پیسہ نہ بھی ہو سال دیکھ گندم کار پہ ہی ہوئے تو انہوں سال دیکھ گندم دے دے ہو وہ مطلب کم کم اس سائٹ سے تو سیف ہو جائیں گا ان کو خریدنی نہیں پڑے گی اور آپ کے لیے یہ ایک اپورچنٹی بن جائے گی کہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ مارکیٹ میں اور یہ جو جو کیڑے والی گندم لائے نا کیڑے والی کیڑے والی گندم پھر وہ خود بیچے یا ان کو یہ کہیں کہ اٹھاؤ یہاں سے گندم اور باہر جو ہے نا وہ آپ دوبارہ اس کو آپ کہہ لیں کہ برامت کر دیں یہ سریڈ پہ کرتے ہیں ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے اس کے اوپر ان کو ٹیکس ریبیٹ دیں انہیں کہیں یار ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیتے یہ جو کیڑے والی گندم لائے ہیں کسی اور ملک میں بیج سکتے ہیں بیج لیں آپ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستانی شاری کو جو ہے وہ سستی گندم مل رہی ہے آٹا سستا ہو گیا روٹی سستی ہو گئی ہے بھائی یہ ظلم ہے کسان کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کو سستی کیوں مل رہی ہے اس کو کیڑے والی گندم دیں نہیں آپ نے سستی ٹھیک ہے نا کیڑے والی گندم رکھ کے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح والی گندم ہے جو آپ کے اپنے کھیتوں سے ہوئی ہے آپ کے اپنے کسان دیکان نے ہوگائی ہے وہ جو ہے وہ آپ کو سستی ملے گی یہ تو پھر بلیک ملیں گے نا کسانوں کے ساتھ تو یہ نہیں چلنے والی بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ اس کا وہ قابل حال جو ہے تین باتیں ایک یہ کہ جو اس کے کردار ہیں اس سکینڈل کے وہ ظاہری بات ہے نگران گورنمنٹ ہے جی اس کو اس کے متعلقہ لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے نمبر ٹو دیکھیں صافیوں کو گالیاں بھی پڑھ سکتی ہیں ان کا اعتصاب بھی ہو سکتا ہے صافی جیل بھی چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ کے جو پولیٹیشن ہیں وہ بھی جیل چلے جاتے ہیں بیروکریٹ بھی جیل چلے جاتے ہیں تو وائی ناٹ کاکڑ اور یہ جو کاری محمود ہے یہ تو اگر گورنمنٹ بچانا چاہتی ہے تو پھر کانسیکنسز کے لیے آپ پبلک اس کے اوپر آپ دیکھئے گا پنجاب کے اندر کے ہوتا کیا ہے اچھا پھر سونے پہ سو آگا یہ ہوگا کہ یہ وکیل بھی ساتھ مل جائیں گے اور وہ جو میڈیا میں ایلیمنٹ آپ کے خلاف بھرا بیٹھا ہے وہ بھی ساتھ مل جائے گا تو مطلب دوسری بات جو ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ کیفر کردار تک پہنچے دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کا قابل حل اس کا کوئی قابل عمل حل نکالا جائے جیسے کہ بینزیر انکم سپورٹ والا میں نے کہا ہے کہ اس میں ڈال کے لوگوں کو پیسے کی بھی جائے پیسہ گورنمنٹ کو چلے جائے گندم جائے وہ لوگوں کو چلی جائے یا پھر تیسرا حال میں نے بتایا کہ ان کو کہیں کہ چلیں بھئی آپ اس کو واپس برامت کریں اور ہم آپ سے کوئی ڈیوٹی ہیوٹی نہیں لیتے آپ کو بلکہ ریبیٹ بھی دیں گے آپ لے جائیں اس کو اٹھا لیں ٹھیک ہے یہی آلہ ہیں اس کے علاوہ پھر نون لیگ کی سیاسی موت یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں بہت شکریہ بھٹی سب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک نیچے کمنٹس میں دیں